راو حامد رضا صاحب پاک پتن سے پوچھتے ہیں کہ حدیث مبارکت درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو بطی بند کر دو جی بالکل یہ حدیث شریف میں ہے فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِيُ سُرُو جَكُمْ اور باز روایت میں فَأَطْفِيُ مَسَابِحَكُمْ لیکن اس کا مقصد کیا ہے حدیث کی اس کی تشریح کیا ہے یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے جن روایت میں یہ الفاظ ہیں تو وہاں ساتھ تشریح بھی ہے کہ رات کو اگر آپ بطی جلتی ہوئی چھوڑیں گے چراغ جلتا ہوا چھوڑیں گے تو شیطان چوہے کو یا کسی جانور کو وہ بہکائے گا وہ آ کر اس کو لے کر جائے گا اور اس سے گھر میں آگ لگ جائے گی تو بطی سے مراد یہ لائٹ ٹیوب لائٹ یہ نہیں ہے اس حدیث کا جو مصداق ہے وہ یہ ہے کہ ایسا چراغ یا ایسی بطی جو آگ سے جلتی ہے پرانے زمانے میں ہوتی تھی آدھر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا کرتی تھی تو اس طرح کی جو بطی ہیں اس کی آپ یوں مثال لے سکتے ہیں جیسے آج کل گیس ہے تو گیس کا جو اس کے بلب جل رہا ہے تو اس میں خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رات کو لائٹ چلی جائے گیس چلی جائے اور دوبارہ آئے اور پھر گھر کوالوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے جان کو اندیشہ ہو سکتا ہے تو ایسی یعنی ایسا چراغ جو گیس پہ چل رہا ہے یا ایسی بطی جو موم بطی ہے یا وہ پرانے دور میں ہوتے تھے تیل کے چراغ وہ ہیں تو ان کے لیے تو یہ حکم ہے لیکن اگر یہ ٹیوب لائٹ ہے یا بلب ہے تو وہ اس کا مصداق نہیں ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ کچھ لوگ مختلف آوارز ہو سکتے ہیں بساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو خطرہ ہوتا ہے تو اگر وہ لیٹ جلا کے نہ رکھے تو اس کی جان مال یا آبرو اس طرح کا اندیشہ ہوتا ہے تو اگر وہ جلا کر سوتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو لیٹ جلتی رہے نیند نہیں آتی تو ایسے موقع پر اگر وہ لیٹ بند کر کے سوتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن بظہر ایسے بہتر لگتا ہے اگر کوئی عذر نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو تو بند کر کے سوئے تو زیادہ اچھا ہے ہلکی یا ہلکی لیٹ ہو جیسے زیرو بلب وغیرہ اس طرح ہوتا ہے اور اگر کوئی عذر ہو تو جلایا بھی جا سکتا ہے تو پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جو احادیث میں بطی کی بات آئی ہے وہ اس سے مراد یہ ٹیوب لیٹ یا بلب یہ مراد لینا یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے وہ گیس والا بلب مراد ہو سکتا ہے یا وہ چراغ مومبتی اس طرح جو آگ پہ جلنے والی وہ چیزیں ہوتی ہیں ایک تحقیق میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ جب انسان جب سوتا ہے تو انسان کے دماغ میں ایک گلینڈ ہیں خاص قسم کے وہ کچھ مادہ چھوڑتے ہیں اور وہ مادہ بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے اور وہ گلینڈ اس وقت کام شروع کرتے ہیں جب اندھیرہ ہو جب اندھیرہ روشنی ہو تو پھر وہ گلینڈ کام نہیں کرتے تو اگر اس لیے اس میں یہ لکھا تھا کہ آدمی کو رات کو بطی بجھا کے سونا چاہیے تاکہ ذہن کو حصہ اور جب بطی جلتی رہے گی وہ گلینڈ کام نہیں کرتے تاکہ وہ گلینڈ کام کریں اور آدمی بہت ساری بیماریوں سے اس سے نجازت تاکہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کینسر کا بھی وہی علاج ہوتا ہے اس بھی وہ مواد جو چھوڑتے ہیں واللہ واقعا کتنی تحقیق تھی اس کی لیکن بہرحال اس نے بات یہ کی تھی اور ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سبب ہو سکتا بہت شکریہ